ان جائلوں کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان میں اس وقت بھی بدین میں موجود ہوں اور میری فائف بھی بدین میں موجود ہیں ہمیں یہ بدین والوں کا احساس ہے کہ انہوں نے ہمیں عزتیں دلائیں انہوں نے ہمیں پوزیشنز دلائیں ووٹ دے کے ہم ان کی حضمت کرنے کے لئے ان کے ساتھ کل رات سے یہاں پانی میں ہم چل رہے ہیں اور ان کی کوشش کر رہے ہیں کہ امداد ہو بات یہ ہے آپ کو اتنا ایکسپرینس میں آپ کو ٹاپ گریڈ کرتا ہوں انکرز میں اور آپ کا بڑا تجربہ ہے جنرلزم کا آپ ایمانداری سے اپنا اپیمن مجھے دیں کہ یہ پریس کانفرنس is it worth it to reply them ڈاک ساب اگر آپ نے میرا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے شیئر کروں تو دیکھئے کہ یہ باتیں کہ الزامات جو ہیں آپ خود آپ پہ کس قسم کے الزامات لگ چکے ہیں جب آپ روپوشیر میں تھے یا آپ کی جماعت حضب اختلاف میں تھی آپ پہ قتل کا مقدمہ بھی قائم ہوا آپ پہ منشیات کا مقدمہ بھی قائم ہوا اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو شہید پر کون سا ایسا الزام ہے جس کا مقدمہ قائم نہیں ہوا اس کی تحقیقاتی رپورٹیں بھی بنی اس کی جے آئی ٹی بھی بنی اسی طرح سے جناب آصف علی زرداری پہ کون سا مقدمہ قائم نہیں ہوا آپ کے علم میں ہے کہ ان پر چار قتل کے مقدمے قائم ہوئے اس کی مختلف تحقیقاتی رپورٹیں بنی اس کو پوری دنیا میں تشہیر کی گئی اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ انہی اسی ذریعے سے پھر وہ بینل اقوامی طور پر بھی سوئیس کوٹس کو موف کیا گیا بینل اقوامی کوٹس کو موف کیا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کو آپ سمیت اور محترمہ بینرزیر بھٹو شہید سمیت آصف علی زرداری سمیت ان پر قتل کے مقدمے قائم کر دیئے گئے اس قسم کے چارجز جو ہیں وہ نہیں لگائے گئے تو وہ ساری چیزیں ہیں وہ ہوتا ہے جس وقت پاکستان کے اندر ہم کیا کریں کہ جب کوئی جماعت اتاب میں آتی ہے تو اس پر اسی قسم کے الزامات لگتے ہیں اور کبھی بھی اس کی تسلی بخش سے تحقیق اور تفتیش نہیں ہو پاتی تو ان الزامات کو اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کا خط تو محترمہ بینرزیر بھٹو سے بھی منصوب کر دیئے گئے تھے ایک نہیں دو بلکہ تین خط منصوب کر دیئے گئے تھے میرے پاس ان کی کاپیز ہیں اسی طرح کے الزامات خود آپ کی ذات پر لگے تھے آپ سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا آپ آٹھ سال آپ نے روپوشی گزاری ہے آصف علی زرداری صاحب پر لگے اور آپ کی پوری قیادت آپ کے سابنے ہے منظور وسان صاحب جنہوں نے آپ کی جگہ اب وزیر داخلہ بنے ہیں انہوں نے سالوں جیل گزاری ہے انہوں نے اپنے والد کی انتقال پہ ان کو پیرول پہ نہیں چھوڑا گیا ان پہ قتل کا مقدمہ قائم کر دیا گیا تو یہ جو الزامات ہیں ڈاکسا ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ یہ الزامات جو ہیں یہ ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں آج آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آج آپ کے ان الزامات کے پیچھے آپ کی جماعت جو اقتدار میں کھڑی ہے ڈاکسا ہم معاف کیجئے گا وہ آپ کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ آ رہی یہ تمام الزامات جو آپ لگا رہے ہیں جو آپ داستاویزات دے رہے ہیں سارے ڈاکیمنٹ دے رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ آپ کی سن گورنمنٹ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اون کرنا تو چھوڑیں اسی جماعت کو اسی جناب الطاف حسین کو کل جناب عاصف علی زندانی نے فورٹی فائیو منٹس بات کی ہے ان کی خیریت پوچھی ہے ان سے کہا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں تو آپ کی جو الزامات ہیں ڈاکسا ہم اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اپنی پارٹی آپ کی اپنی حکومت اون نہیں کر رہی آگے چل کے اس پہ کیا ہوگا کیا کچھ ہوگا یہ صرف اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ کیا ہے یہ الزامات اس سے زیادہ سنگین الزامات آپ کے خلاف بھی لگ چکے ہیں اور اب آپ کی جانب سے لگ رہے ہیں لیکن اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی اس وقت اس وقت اختدار میں ہے اس میں آپ نے جو دستاویزات دی ہیں اس میں آئی ایس آئی کے سگنیچرز ہیں اس میں ایم آئی کے سگنیچرز ہیں اس میں آئی بی کے سگنیچر ہیں لیکن آج تک نہ آئی ایس آئی نے نہ آئی ایس پی آر نے نہ آئی بی نے نہ سندھ پولیس نے جس کے اب سے دو ماہ پہلے تاک آپ سربراہ تھے نہ سندھ حکومت نے نہ فیڈل گورنمنٹ نے نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو ایک منٹ کے لیے بھی اگری کر اس کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کو عملا پریکٹیکلی ٹوٹلی ڈنائے کر رہے ہیں بائی انوائٹنگ ایم کیو ایم ٹو دا گورنمنٹ تو آپ کی جو آرگومنٹ اور آپ کا جو دلیل ہے ڈاک صاحب وہ آپ آپ خود آپ بتائیے اور آپ ماشاءاللہ سپریم کھوٹا پاکستان کے ایک بڑے محترم جج کے صاحبزادیں اگر آپ انصاف کریں اپنے اس کیس کا تو آپ کیا فرمائیں گے جی بہت بہت شکریہ اب بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات کہ ان کا پوری نیشن کو مزگائیڈ کرنے کا پہلا ثبوت یہ ہے آپ کسی بھی بندل کو بھیجیں کانے دار کو بھیجیں اپنے آپ کے کسی جیو نیوز والے کو بھیجیں اس وقت میں اس وقت بھی میں بدین کے ڈی سیو کے تفتر میں موجود ہوں تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے ان کا جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں پتہ نہیں کہا تماشے کر رہا ہوں اور بدین والے ڈوب رہے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں اب میں پوائنٹ وائل اگر آپ چاہتے ہیں تو جو خطہ ذکر کر رہے ہیں کہ دو سو ایک کا ہے ٹونی بلیر کو اب یہ ٹونی بلیر بریٹش گورنمنٹ اس کو کنفرم کرے گی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور دوسری اس کو ایجنسیز کیونکہ آئی ایس آئی کو ڈس پینک کرنے کے لیے اس میں سب سے پاورفل پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے سب سے امپورٹنٹ تو وہ آئی ایس آئی اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور وہ پروف کرے گی میں نے ان کو رستہ دکھایا میں نے پاکستان قوم کو یہ ایک آئینہ دکھایا ہے اب وہ انویسٹیگیٹ کرے میں نے اپنا ایس پاکستانی جو مجھے انفرمیشن ملی میں نے آگے پاسون کر دی دوسری بات اس خط کا جو وہ پڑھ رہے تھے پوائنٹ وائز جو ان کو سوٹ نہیں کر رہے تھے اس کے لیے وہ کہتے گئے کہ یہ ایسے لکھ دیا ایڈریس جھوٹا ایڈریس ان کے ایڈریسز تو سیورل ہیں کون سا ایڈریس کہاں یہ مجھ کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا تو یہ جو لیکن ڈاکس آپ پاپ کیجئے گا ایم سوری میں مطلع ہو رہا ہوں لیکن بریٹش کومنٹ کو تو لکھا ہوگا کیونکہ برطانیہ میں یہ بیٹھ کے اگر کوئی فیک ایڈریس یوز کریں گے تو اٹلیس جب بریٹش پرائم منسٹر کو لکھ رہے ہیں تو بریٹش پرائم منسٹر کو تو پتا چلے گا کہ یہ ایک جالی ایڈریس سے ہم کو خط لکھ رہے ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو اتنی تو کومن سینس میں ہوگی یہ موبل وطنی پاکستانیت اگر گیج کرنی ہے کوئی سوچ سکتا ہے پاکستان کے فلیک کو جلانا اور وہ بھی عزید قائد عظم محمد علی جنہ کی مزار پہ فلیک جلا مجھے یہ پاکستانیوں سے سوال میں کرتا ہوں یہ میں ریزنٹ آف پاکستان سے سوال کرتا ہوں میں پرائی منسٹر آف پاکستان سے سوال کرتا ہوں میں آرمی چیف سے یہ سوال کرتا ہوں میں آئی ایس آئی چیف سے یہ سوال کرتا ہوں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سوال کرتا ہوں کیا یہ حقیقت ہے کہ الطاہ حسین نے پاکستان کا جھنڈا قائد عظم ساتھ کی مزار پہ جلایا تھا یا نہیں جلایا تھا ڈاک صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا تھا جب یہ آپ کو ان کے ساتھ کیابنٹ میں بٹھایا گیا تھا اور آپ کو ہوم منسٹری دی گئی تھی آپ نے پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر سے اپنے چیف منسٹر سے کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ آپ کیابنٹ میں بٹھا رہے ہیں جنہوں نے قائد آزم کے مزار پہ پاکستان کا جھنٹا جلایا تھا کیونکہ تین سال تک آپ اور یہ کیابنٹ میں ایک روم کو شیئر کرتے رہے ایک چھت کے نیچے آپ لوگ ایک ساتھ بیٹھتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں پاکستان کا میرا یہ گناہ بالکل ہے مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا ایس ظالم لوگوں سے جو اپنی سرزمین کو بیچ رہے ہوں پاکستان کو بیچ رہے ہوں مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا یور رائیڈ دیر آئے دروست آئے اب جب سمجھ آگئی بات یا مجھے خیرت آگئی یا شرم آگئی یا میں اپنی پاکستان کا خرض اتارنا چاہتا تھا جس نے مجھے عصتی دولتی شورت دی تو میں نکل گیا آپ نے دیکھا اور آج الحمدللہ اتنی حمد دی گویرنر کو اللہ نے اور چیف فرنسٹر نے کہ اس نے میری ریزگنشنز ایکسپٹ کی دوسری چیز یہ فلیک برننگ والی جس کا انائل کبھی نہیں آیا اس کے علاوہ میرے پاس لانگ لسٹ ہے غیر انسانی رویوں کی جس میں قتل بھی ہے جس میں ریپ بھی ہے جس میں مجھے آپ بتائیں این آر او ہر کسی کو یاد ہے پہلی بات الحمدللہ میرا کوئی کیس بھی این آر او میں ختم نہیں ہوا چاہے میرے پہ کرمینل کیس تھا مرڈر کیس تھا سمگلنگ کا کیس تھا یا تو بھی میرے اوپر ایک بھی نیب کا کیس نہیں تھا پیسے کسی کے کھا جانے کے جو بھی میرے پاس کیسز تھے میں نے کوٹ میں سے اپیٹلز گئے میں کوٹ میں سے اپیٹلز ہوا اپنی گورنمنٹ آنے سے پہلے ان کے جو یہ آج بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسی جے آئی ٹی ہو جاتی ہیں اور وہ کسی کو بھی بولو گے وہ کہے گا میں نے ٹوئنٹ آور میں نے گرا دیا بلکل میں مانتا ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن شاید اس ٹیلی فون آپریٹر کو جس طرح وہ اپنی حقیقت بھول جائے اپنی اپنی حقیقت بھول جائے اس طرح وہ یہ حقیقت بھول جائے کہ یہ لوگ ان کے پیس بندے جیل میں دس کو فاشیوں کی سزا ہوئی ہوئی ہے دس کو عمر قیدے ہوئی ہے جو میں نے سپریڈ آؤٹ کیے تھے جیلوں میں سندھ کے باقیوں میں جو ان کی گورنر کو آتے ہی دست لگ گئے اور اس نے وہ واپس ٹرانسور کر آئے کھراچی اب یہ ان بیس لوگوں کو اون کرتے ہیں مجھے ڈانس صاحب آپ کو پتا ہے کہ گورنر کے آرڈر سے گورنر کی ایگزیکٹیو ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ پریزنرز کی مومنٹ کو یا پریزن کی منیجمنٹ کرے یہ کیا آپ کی گورنمنٹ نے اور آپ کی گورنمنٹ نے اس گورنر کو واپس لے کے آئے دبائی سے آفٹر ہز ریزگنیشن دے ڈیڈ ناٹ ایکسیپٹ ہز ریزگنیشن دے ڈیڈ وائٹیڈ ہیم بیک اس ان کو نہ صرف واپس لائے بلکہ آپ کی گورنمنٹ نے فوری طور پہ اس لوکل باڈی سسٹم کو جس کو کے ریپ کیا گیا تھا کمیشنویٹ سسٹم واپس لائے تھے اس کو اس کو فورن ریپ کیا گورنر کے پاس آپ کی گورنمنٹ نے اپنی فیڈل کیابنٹ کے امپورٹنٹ ترین منسٹرز بھیجے آپ کے چیف منسٹر صاحب کو ایم کی افطار پارٹی میں نائن زیرو بھیجا گیا ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھیجا گیا آج ڈاک صاحب میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن دیکھئے کہ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے الطاف حسین صاحب سے بات کی اور انہوں نے پاکستان توڑنے کی بات کی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ پیر مزرولغ تھے پیر مزرولغ ہے اگر آپ سے سیڈر نہیں تو آپ سے جونئر بھی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بڑی ایک آئیکون ہے سندھ کے اندر کیا ان میں حمد نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کہیں کہ ظلفقار مرزا صحیح کہہ رہا ہے میں ساتھ تھا الطاف حسین صاحب نے یہ بات کی ہے یہ آپ خود اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ نہ صرف وہ یہ نہیں کہہ رہا اور مجھے یقین ہے کہ وہ صدر زرداری کو بھی نہیں کہہ رہا گلانی صاحب کو بھی نہیں کہہ رہا ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدر زرداری صاحب الطاف حسین کو فون کر رہے ہیں خیریتیں پوچھ رہے ہیں بکیز بھیج رہے ہیں ایک ایسے شخص کو جو کہتا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے آپ کی بات پر یقین نہ کریں لیکن مزرولغ کو تو بلا کے پوچھ لے اس کے کان میں کہ یار یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی اس وقت جو جو سارا اس وقت ایشو ہو گیا ہے جو آپ کے جو جتنے بھی یہ الیگیشنز ہیں جتنی ڈاکیمنٹس ہیں یہ سارے ہیں اس کے ساتھ پرابلم صرف یہ ہو گیا ہے ڈاک صاحب کس کو کوئی اون نہیں کر رہا گو کہ یہ گورنمنٹ ڈاکیمنٹس ہیں گو کہ یہ ساری چیزیں جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے یا آپ کہتے ہی ہیں کس پہ یہ بورے مجھے میری چیز کو بلیو یہ نیشن کرے گی اس کے طریقے یہ نیشن ایڈاپٹ کرے گی پیر مزرز زندہ سلامت پاکستان میں موجود ہے آپ لوگ خدارہ پاکستان پہ رہم کریں اور اپیر مزر کو بلائیں جو میں نے قرآن پاک اٹھایا تھا اتنا قرآن پاک سامنے پیر مزر کے سر پہ رکھیں اور اس سے پوچھیں اور آپ اپیل کریں اپنے چینل کے طرح ان غیرت مند ان پاکستانیوں کو جو پاکستان کے لئے اپنا خون دے کے بھی پاکستان کی بکا کے لئے اپنے جانے دے کے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں بہت سارے جرنلسٹ آپ ہی کے برادری کے جن کے سامنے پیر مزرز صاحب نے لندن سے آکے یہ بیان ان کے سامنے کیا ہے یہ ان کو کنفس کیا ہے یہ ان سے شیئر کیا ہے آپ اناؤنس کریں اس میں سے کہ پیر مزرز کے موں سے اگر ایسی بات کسی نے سنی ہے پاکستان کو بچانے کا ٹائم ہے آؤ اور پاکستان کو بچاؤ ڈاکستان میں کور آپ نے الیکیشن لگایا تھا اباوٹ ڈیٹو کنٹینرز جو انڈیا سے لوگ آئے ان کو اپنی زمین میں بتایا اپنی کالونی بنائی پیر الہی برش کالونی جس میں پرورش کی اور بڑا ہوا اور آج فاروخ سرطار جب بڑھگیاں مار رہے وہ وڑی اس زمین پر رہتا تھا اور پڑا ہوا تو بات یہ ہے اور اس کا نانا قاضی اکبر وروم جس میں جی ایم سید کو فورٹی سکس کی الیکشن میں آرائے اور پاکستان کا بنیاد ڈالا وہ سب سے کانفیڈنٹ کا قائد عاظم صاحب کا ان کو کینڈیڈیٹ چاہیے تھا جی ایم سید ورانکہ انہوں نے قاضی اکبر مروم کو سلیکٹ کیا اور قاضی اکبر مروم جی ایم سید کو ہرایا وہ میرے مامو تھے قاضی اکبر اور پیر مزر کے وہ نانا تھے تو پیر مزر موسیقی